بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزہدار خستہ سے آلو کے ٹویسٹس ساموز سے جو بہت ہی آسانی سے بنیں گے اور بہت ہی مزہدار بنیں گے آپ ان کو ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ رمضان میں افطار میں بنائیں سب کو بہت پسند آئیں گے دیکھنے میں یہ کتنے خوبصورت لگے اور ان کی آواز سنیں آپ کتنے خستہ بنیں تو آپ نے سنا یہ کتنے خستہ بن کے تیار ہوئیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں یہ مزہدار سی ریسپی کس طرح سے بنے گی تو خستہ آلو کے ٹویسٹس ساموز سے بنانے کے لئے سب سے پہنے ہم اس کی دو تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک بڑا برطن لے لیا اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دو کپ میدہ میدہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ون فورٹ ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کلون جی آپ چاہیں تو سفیز زیرہ یا پھر اجوائن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کیا بے ضرورت اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کروں گی میں گھی گھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا چار کھانے کا چمچ بھر کے اس کے بعد ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے رپ کرتے کرتے میں مہدے کو گھی کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ گھی جو ہے وہ مہدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہمیں ایک ایسے پتہ لگے کہ ہم نے جو اس میں گھی ایٹ کی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کی نشانی یہ کہ جب ہم مہدے کی اس طرح سے مٹھی بنائیں گے نا یہ دیکھیں اس طرح سے جوڑ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے اس کے اندر گھی ایٹ کی ہے بلکل پرفیکٹ ڈالا ہے تو بس اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالوں گی اور ایک ہارڈ سا ڈو تیار کر لیں گے ہم نے ڈو کو نرم نہیں بنانا تھوڑا سا سخت ہی گھنیں گے اگر ہم ڈو کو نرم کر لیں گے نا تو ساموسہ ہمارے خستانی بنیں گے اور جب ہم فرائی کریں گے نا تو گھی یا تیل جو ہے وہ ساموسوں کے اندر تک چلا جائے گا اس لئے ہم نے ڈو کو ہارڈ بنانا ہے یعنی سخت گھننا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو میں گھنتی جا رہی ہوں اور یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو گئے مجھے اس کو گھنتے ہوئے اور یہ ہماری جو ڈو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو بس اس کو میں کھٹا کر لیتی ہوں اور اس کو میں کور کروں گی اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں ریس کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اس کی سٹفنگ سیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو ابلے وے آلو لیے تھے اور ان کو میں نے گریٹ کر لیے سمپلی میں نے نمک ڈال کے پانی میں آلو کو اوبال لیا اس کے بعد اس کو میں نے گریٹ کر لیا اس کے بعد اس کے ہم کچھ چیزیں ایٹ کریں گے جس میں میں نے سب سے پہلے ہری مرچیں ایٹ کی ہیں باریکہ ٹیوی اور ایک چھوٹے سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کو بھی باریک آٹکے اس میں ایٹ کر دیا میں نے اس کے بعد ایک درمیانے سائز کی شملہ مرچ لی تھی میں نے وہ باریک آٹکے اس میں ایٹ کر دیا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی گاجر تو گاجر بھی میں نے ایک بڑے سائز کی لی تھی یہ بھی میں نے باریک آٹکے اس میں ایٹ کر دی اور یہ ہرہ دھنیا بھی میں نے اس میں باریک آٹکے ایٹ کر دیا مزید اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لیمو کا رس تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں لیمو بھی اس میں نچھوڑ لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر نمک جائے گا حضبے ضرورت آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالیے گا اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر لیا ہے میں نے اس کے اندر آدھا چاہے کا چمچ اس کے بعد حلدی پاوڈر اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے ون فور ٹی سپون لال مچوں کا پاوڈر جائے گا ایک چاہے کا چمچ اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دیکھئے سارے مسالوں کو میں آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں تین سے چار کھانے کے چمچ کون فلور بھی ایٹ کروں گی کون فلور ایٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سٹف ونگ جو ہے وہ سموسوں کے اندر ڈالے نا تو وہ پھٹ کے بار نہ آئے اس وجہ سے ہم اس میں کون فلور ایٹ کر رہے ہیں چار کھانے کے چمچ تقریبا میں نے اس کے اندر کون فلور ڈالیا اور اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو سارے مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کو میں ایک طرف رکھ لیتی ہوں اور چلتے ہیں اب اپنی ڈو کی طرف تو یہاں دیکھیں ڈو بھی ہماری بھلکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے ڈو ہماری اس کو میں تھوڑا سا گون لیتی ہوں تاکہ یہ جیسی ہو جائے اس کے بعد اس کو لے کے میں نے کچن کاؤنٹر کے اوپر رکھ دیا اور اس کو دو حصوں میں ایکوئل میں ڈیوائٹ کر لوں گی اس کے ہم نے دو پیڑے بنانے بڑے دو حصوں میں میں نے اس کو ڈیوائٹ کر لیا اب اس کا میں پیڑا تیار کروں گی اس کے بعد کاؤنٹر پر میں نے تھوڑا سا مہدہ ڈرز کیا اور اس کی اب میں پتلی سی روٹی بیل لوں گی بہت زیادہ بھی ہم نے اس کو پتلہ نہیں کرنا بس نورمل اس کو پتلہ کریں گے میں جب بیلوں گی تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ہمیں اس کو پتلہ بیلنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے روٹیاں دونوں بیل لیں ہیں اور یہ دیکھئے اتنا پتلہ ہونا چاہیے اس کو اب جو ہم نے سٹفنگ تیار کیا ہے نا آلو کی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو سارے آلو کی سٹفنگ جو ہے میں نے اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے چاروں طرف لگائی ہے اس طرح سے اب جو دوسری روٹی ہے نا جو ہم نے بیلی ہے وہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اب ان کے کنارے جو ہیں ہم ملا لیتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی جھٹ پٹ سے بننے والے یہ سموزو ہیں آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی مزیدار بھی یہ بنتے ہیں ساتھ تو کناروں کو تھوڑا سا ہم پریس کر لیتے ہیں اس طرح سے اب اس کی جانا ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح پہلے ہم درمیان سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اب اس کے جو کنارے نا ان کو بھی ہم کٹ کر لیتے ہیں جو انیون کنارے اس کو ہٹا لیتے ہیں اس کو بھی ہم بعد میں فرائی کریں گے ان کو اب ضائع مت کیجئے گا یہ کنارے ہم ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ان کو آرام سے کٹ کریں گے تو چاروں طرف سے میں نے اس کو ایکول کٹ لیے اب ایک ایک انچ کے دوری پر ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو لمبائی میں ہم نے ان کو کٹ کر لیے اب ان کو ہم کریں گے درمیان سے کٹ تو یہ ہافت حصہ میں اس کا کٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اب ایک پیس ہم اٹھائیں گے اور اس کو گھوماتے ہوئے جو ہیں ٹویسٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں سموں سے اور یہ دیکھئے دکھنے میں بھی یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو ایک اور بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ایک سٹرپ میں نے پکڑی ہے اور اس کو اس طرح سے ہم گھوماتے ہوئے ٹویسٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو باقی کے سموسوں کو بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے سارے سموسے جو ہیں وہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہیں تو چلیے اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر پین میں 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 نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک کے کرکے اس کے اندر ہم اپنے سموسے ڈالیں گے اور میڈیم آج میں ان کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے آج کو تیز نہیں کرنا بہت زیادہ لو کرنا ہے پس میڈیم لو فلیم میں ہم ان کو فرائی کریں گے اور اس طرح سے دیکھئے جب یہ سوڑا سیٹ ہو جائیں گے تو ہلاتے جلاتے ان کو فرائی کریں گے ایک جیسے فرائی ہیں اور ایک جیسا کلر آئے ان کے اوپر تو یہ دیکھیں کچھ ہی دیر میں بہت اچھا سا ان میں گولڈن کلر آ چکے اور یہ بہت اچھے فرائی ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو بس اسی طرح سے میں باقی کو بھی فرائی کر کے آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی مزیدار سے آلو کے ٹیسٹر سموسے بن کے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے یہ بن گئے ہیں بہت ہی مزیدار بنے اور اندر سٹفنگ کی بہت ہی ٹیسٹی ہے اوپر سے خستہ اندر سے مزیدار تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹی ٹائم میں بنائیں یا پھر اس کے علاوہ رمضان میں افطار میں بنائیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنس میں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کنڈلیز کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بوک کا انسٹراغم کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ